کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب کیوں نہیں ہوں گے یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے ہاں یہ آپ کہیں گے کہ وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دی ہے مجھے تو بیمار نہیں ہوں گے پیت اسی رہے اور دو دو تو اسی بیمار کیوں نہیں ہوں گے اس کو تو لہذا ہے گناہ ہوگا اچھا یہ دنیاوی مرفیت کی چیزیں فوراں سمجھ آتی ہیں دین کے حوالے زمین سمجھ آتی ہیں اوہ تو مفتی جا کے لیتر لا گئے اوہ دی پٹائی شروع کر دیں کہ تم کے منوکڑے پاسے لائے لیکن دین کے معاملے میں اوہ جی مفتی صاحب نے فرما دیئے مفتی صاحب فتوہ دے دیئے فتوہ کے بعد کوئی اسمان دو کوئی نازل ہوگی نعوذب اللہ میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سیجسٹ کی ہے آپ نے اگر بغیر تحقیق ہے اس کے پیچھے چلے اس کا وبال آپ پر ہوگا ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا اگنورنس is not any excuse in this world ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے چلان ہو جاتا ہے اوکے جی مجھے پتا نہیں تھا تو وہ کہے گا جناب بھول پتا لگ گیا جی اہ دیو نا چودہ سو رو پیان اوکے کہا جی اونر چھوڑ دے اوکے کہ نہیں یار آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا اور پھر کمپیلٹیو سٹیڈی کیا اس نے نہیں کرنی ایک بچے کو سکول میں داخل کرنا ہونا پچاس بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور دین کے لیے جو ملے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے بیچے چلنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اس کو پچاس بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو پھر بھی نہیں مانتے اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ موٹر بائیک پہ دن کے وقت ہیڈلائٹ آن کر کے ذرا جائیں پوچھا آپ بندے تو انہوں اینجن کرنگے آپ کو کسی بھی غصہ نہیں آئے گا کہ تو اسی اینجن کرو گوں کہ منو کو اشارے کرنا بھائے آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈلائٹ لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتایا کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے ہیڈلائٹ جنہ سے زیادہ تا بیٹری بیٹھ جائے گی نا دنیا کا نقصان ہوگا وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے لیکن آپ سیخ پا ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو کبھی اتنا دیں گے جی وہ گال ٹھیک ہے لیکن انہیں صحیح انداز نلنی ہوں نے سمجھائی گال تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی یعنی اگر میں انانسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو دو تین گال یہ نکال گیا اور فلانے اٹھن گیا ادھر جا گورنمنٹ نے انانسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا تو اس کو پچاس زار پر چیک ملے گا تو اس کو کہ گالی یاد رہے گی اور جناب مسکر آیا کہ بڑی بیرمانی جناب گال کر رہے تھے بھی بیرمانی لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا وہ فوراں آپ کو کوئنے کوئی گلہ شکوہ کرنے گی وہ اس لیے نہیں گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جانمن ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ سلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر فکی ہے ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اسے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا تارک جمید صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توہی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں تارک جمید صاحب کے میٹھے انداز کی رہے سے کہ چھوڑ دیتے ہیں پھر انداز کا تو رولے ہی کوئی لگے کبھی بھی نہیں چھوڑے ہیں اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزیز ہوتے ہیں اور یہ ایکسکیوزیز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی کسی کو نہیں دے رہے ہیں ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا اس نے میرا کیا نقصان کر دیا مجھے تو سواب مل گیا میں نے اگر ایک بات کی ہزار بندوں نے سن لی ان میں سے ایک بھی نہ عمل کریں مجھے سواب ہزار کا ازار پور ہے اوڈج کوئی کمی نہیں ہونے اگر وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مردی تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے پر لائنہ کریں کمپیلٹیف سٹیڈی کریں اور اب آپ کے پاس تو بانہ بھی کوئی نہیں آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھیں نا رفل یہ دین تو پچاس کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر بیسے تو ہزاروں کھولیں گے آپ دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں ہاک والے بھی دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی باز زیادہ وزنی ہوگی عوضہ چوٹی مار رہے ہیں خود بھی دلائل